اور پڑھائی ہمارے دیش میں ہزاروں ایسے بچے ہیں جو غریبی کی وجہ سے پڑھ لکھ نہیں پاتے اور آس پڑھو اس میں کام کر اپنے گھروں میں گزارہ چلانے میں مدد کرتے ہیں آئیٹی کے پاس آؤڈ انوش گروور ایک ایسے شخص ہیں جو ایسے بچوں کو اپنی بیست زندگی سے سمجھ نکال کر نہ کیول پڑھا لکھا رہے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی انوکھے دھنگ سے اپنے اس نیک کام میں جوڑ رہے ہیں اور وہ بنے ہمارے سیٹسن جیورنلیسٹ پڑھنا لکھنا ہمارا ادھکار ہے پر کیا یہ ادھکار سب کو ملتا ہے ڈلی کے انوش گروور ایک انوش گروور ایک انوش گروور اینجینئر ہے سکول کے سمجھ سے ہی جب بھی وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کام کرتے یا کھیلتے دیکھتے تو سوچ میں پڑ جاتے وہ ہمیشہ سے جھگی جھوپڑی میں رہنے والے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے ان کا بھاوش سدھار نہ چاہتے تھے پرائیمری ایجوکیشن میرے حساب سے ہر بچے کا ادھکار تھا لیکن بہت سارے بچے اس ادھکار سے بنچت تھے تو میں نے سکول کے آفر آرز میں اپنے سکول کے پڑوس میں جو سلم تھا وہاں کے بچوں کو پڑھانا شروع کرنا انوچ ان بچوں کی پڑھائی لکھائی کے لیے ایک ستھائی ہلکی تلاش میں تھے وہ چاہتے تھے کہ بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ یا پھر سکول ہو جہاں انہیں کم سے کم مفت بنیادی شکشہ مل سکے لیکن انوچ کو معلوم تھا کہ اس کام کے لیے کئی لوگوں کی مدد کی ضرورت ہو اس کے لیے انہوں نے آئی ایٹی کے اپنے دوستوں سے بات کرنی شروع کی ہم لوگوں نے ویکنڈ سے ملنا شروع کرا ان میٹنگز میں ہم یہ سوچتے تھے یہ ڈسکس کرتے تھے کہ ہم کہاں پہ بچوں کو جا کے پڑھا سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم ان کے جس ادھکار سے وہ بنچت رہے ہیں اس ادھکار کو دلا سکتے ہیں ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم کہیں پہ کمرہ لے کے بچوں کو پڑھانا شروع کرنا ہے لیکن اس سب چیز کے لیے فرنڈز کی ضرورت تھی اور اس موقع پہ آکے ہمیں میلے منتھ پروگرام شروع کرنا پڑا میلے منتھ ایک ایسا پروگرام جس میں کوئی بھی انسان مہینے میں ایک بار اپنے ایک وقت کے بھوجن کے پیسے اس نیک کام کے لیے دھی سکے یہ پیسہ کسی کے لیے بیس روپے بھی ہو سکتے تھے اور کسی دوسرے وقتی کے لیے دو سو روپے بھی میں اتنا ڈونیٹ کروں گا جتنا میں کسی بھی اپنے دوست کو ایک ٹریٹ میں کھلانا چاہتا ہوں اپنے مہینے کی ایک میل ایک میل مطلب ایک میل کی کوسٹ کانٹریگیوٹ کرے گا اور یہ سب کے ریچ میں تھا اس پروگرام کو جوائن کرنا اس پروگرام کو جوائن کر کے انڈیا کی سوسائیٹی کو ڈویلپ کرنے میں ہمارا ساتھ دینا سبھی کی ریچ میں تھا ایک رکشے والا بھی نبے میلز کھاتا ہے ایک فائیو سار پوٹل میں کھانے والا بھی نبے میلز ہی کھاتا ہے دیرے دیرے ہمارے پاس میلہ منت کی ریگولر ڈونیشنز آنے شروع ہو گئیں آج یہ سٹیٹس ہے کہ ہم ہر مہینے اراند پندہ ہزار روپے ریس کر پاتے ہیں میل منت کے ذریعے انوچ کے پاس جیسے ہی تھوڑا فنڈ جمع ہوا اس نے اپنا پہلا سکول پریاس کے نام سے نویڈا میں کھولی آج انوچ اور اس کے ساتھ ہی ہفتے میں چھ دن بچوں کو پڑھاتے ہیں بچوں کو پڑھانے لکھانے کا یہ کام جاری رہے اس کے لیے انوچ اور اس کے دوست ہر شنیوار اور رویوار کو میٹنگ بھی کرتے ہیں اکثر اس میٹنگ میں باتچیت کا مدہ بچوں کو پڑھانے کے نئے تور تریقوں کے بارے میں ہی ہوتا ہے پڑھتے پڑھتے پڑھاتے پڑھاتے یہاں پر دو سال بھی ہو گیا یہاں پر دو سال کے بعد اب ہم یہاں پر یہ ستیتی میں ہے کہ آج کل یہاں پر بچوں کا پرارمبک ہنڈی گھنیت اور پرارمبک انگریجی اچھی طرح آنے لگے ہیں اور ہم ابھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان بچوں کو کچھ اور بہتر سکول میں جانا چاہیے انوچ کے سکول میں بچوں کو کیول پڑھایا لکھایا ہی نہیں جاتا بلکہ باہر بھی لے جائے جاتا ہے تاکہ بچیں باہری دنیا کا نظارہ بھی دیکھ سکیں سپنے بون سکیں مجھے آج بھی وہ دیرنیاد ہے جب میرے مومی پاپا مجھے پکنک اور ایڈیوکیشنل ٹرپ پہ لے کے جائے کرنے تھے وہ میری زندگی کا سب سے یادگار پر ہم والنٹیے سے کوشش کرتے ہیں کہ یہ بچے پندے لکھنے کے سوائے کچھ ایڈیوکیشنل ٹرپ پہ بھی جائیں تاکہ وہ پاہر کے سنسار سے پریچتے ہم جب انہیں دیکھتے ہیں انہیں ہستے کھیلتے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ان میں ہمارا بچپن آ گیا ہے انوچ کو لگتا ہے کہ پندرہ سال پہلے اس نے جو خواب دیکھا تھا وہ آج دوسرے کئی لوگ بھی دیکھے وہ کام جو اس نے شروع کیا تھا اب دھیرے دھیرے آگے بڑھا مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جو بچے آج سے کچھ سال پہلے پڑھائی کہ احمد کو بھی نہیں سمجھ پاتے تھے آج وہ کچھ کر دکھانے کا سپنا دیکھتے ہیں آئی بین سیون کے لیے میں انوچ کروگر سٹیزن جرنلسٹ